ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل جس کی وجہ سے ہمارا سکسیس فل ریٹ بڑھ جائے گا کہ کس طرح کی سیڈلنگ ہونی چاہیے آج ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں کہ جس سے ہمیں ہنڈیٹ پرسن ریزلٹ ملے کہ جو ہم سیڈلنگ کریں وہ ہنڈیٹ پرسن سیڈلنگ گروہ ہوگی اور جو ہم سیڈلنگ کریں گے اس کا سیڈلنگ کا گروہ تریشو بہت زیادہ اچھا ہوگا وہ بہت زیادہ جب ہم اس کو سپریٹ کریں گے تو اچھے سے گروہ کرے گی سٹرونگ ہوگی اور ملٹیپل ہم اس کے ساتھ پلانٹس بنا سکیں گے تو فرنٹس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم جو سیڈلنگ کرنے والے ہیں اس کے لئے ہمیں سوئل کیس طرح کا لینا ہے سوئل مکسچر کیس طرح سے ہونے چاہیے میں نے جو اپنا سوئل مکسچر لیا ہے سکسٹی پرسن اس کے اندر نورمل گارڈن سوئل ہے 20% اس کے اندر کاؤڈنگ مینیوار ہے اور 20% اس کے اندر ریور سینڈ ہے یہ ایک بیسٹ سوئل مکسچر ہے یہ کسی بھی پلانٹس کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اندر سیڈلنگ بھی بہت اچھے سے گروہ کر جاتی ہے اور اگر ہم اس سوئل مکسچر کے اندر کوئی نرسری سے جو پلانٹس لاتے ہیں اس کو ڈائریک بھی اس کے اندر شیفٹ کر سکتے ہیں یہ سوئل مکسچر ایک ویل کمبینیشن ہے ویل ڈرینید سوئل ہے اس کے اندر آرام سے سیڈلنگ ہوگی کیونکہ سیڈلنگ جب اب اس کے اندر کریں گے تو وہ بلکل ناسک ناسک سے سیڈلنگ ہوتی ہے ان کی روٹس آنا شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں سوئل اس طرح سے چاہیے ہوتا ہے کہ بلکل سوفٹ ہو بلکل نرم ہو اس طرح اگر ہارڈ ہوگا تو اس کے اندر سیڈلنگ بہت مشکل ہو سکتی ہے اور ہماری سیڈلنگ فیل ہو سکتی ہے اگر کچھ سیڈلنگ اس کے اندر نکل بھی جائے گی تو پھر وہ اچھے سے گروہ نہیں کر پائے گی اور نکلنے کے بعد پھر وہ گر جائے گی دوسری چیز میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ میں گروہ بیک کپرے کا استعمال کر رہا ہوں یہ ویل ڈرین سسٹم اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پلاسٹیک کا پورٹ یوز کر رہے ہیں یا کوئی مٹی کا یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈرینیج کا سسٹم بہت اچھا سا کرنا ہے پلاسٹیک کا اگر ہے آپ کا پورٹ اس کے اندر نیچے سب سراغ وغیرہ ایسا کر لیں کہ جب ہم اس کے اندر پانی دے تو پانی اس کے اندر ٹھیڑنا نہیں چاہیے پانی نکل جانا چاہیے جتنا اس کو ضرور تو اتنا لے سکے باقی پانی اس کا ڈرین ہو جائے اب یہ جو ویجی ٹیبلز میں لگانے والا ہوں کیپسیکم، شملہ میرچ، ٹومیٹو اور ہری میرچ یہ ایک کومن ویجی ٹیبلز ہے جو ہر کوئی بگنار اس کو لگا سکتا ہے اور ہر سیزن میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں چاہیے ونٹر سیزن ہو یا پھر سمر سیزن ہو کسی بھی سیزن میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں سسٹم کیا کرنا ہوگا ہے اس کو سیڈلنگ جب ہی بھی ہمیں کرنا ہوگا تو جب ہم اس کی مٹی تیار کریں گے تو اس کو ایک دن پہلے سے ہم اس گملے کے اندر کسی بھی پورٹ کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اس کے اندر پہلے سے ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ اس کی جو مٹی ہے، سوئل ہے اچھے طریقے سے سوک ہو جائیں نم والی بن جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پانی پہلے سے دیا تھا یہ آپ کو گلی لگ رہی ہوگی آپ کو اٹھا کے دکھا تو یہ دیکھئے مٹی اس کی پہلے سے سوک ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سیڈلنگ کو اس کے اندر کریں گے اور سوکھی مٹی ہم کریں گے اور اس کے اندر ہم بھر کے پانی دیں گے تو بہت ساری سیڈلنگ تو مٹی کے اندر چلے جائے گی اور دوسری چیز یہ نقصان ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے سوک ہو جائے گی اس کی وجہ سے وہ گل سکتا ہے اس کو فنگس کا اٹیک ہو سکتا ہے تو فرنڈس گھر کی چیزوں سے ہم اپنی کچھن میں جو چیزیں یوز کرتے ہیں اس کو ہم استعمال کر کے اب آرام سے سیڈلنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی پلانٹس تیار کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا دیان رکھنا ہوگا کہ کون سی سیڈلنگ ہمیں لینی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پلانٹس اچھے سے گروہ کر سکے تو گرین چلی کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں گرین چلی آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے یہ جو گرین چلی ہے گرین کلر میں اس کی سیڈلنگ ہم نہیں لیں گے کیونکہ ابھی یہ ریڈی نہیں ہے اس کے سیڈس ریڈی نہیں ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو ریڈ چلی ہے ریڈ چلی کے اندر جو سیڈس وغیرہ ہوں گے اس کا ہم استعمال کریں گے سیڈلنگ کے لیے تو اس کو ہم پہلے الگ کر لیں گے اس کے سیڈس نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے نمبر پہ ٹومیٹو ہمیں کس طرح سے لینا ہے ٹومیٹو ہمیں دیکھ لینا ہے آپ کو کہ جو ٹومیٹو اچھے طریقے سے ریڈ ہو چکا ہو اور ریڈ ہونے کے بعد سوفٹ ہونا شروع ہو گیا ہو یا اس طرح سے نرم ہونا شروع ہو گیا ہو تو یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر جو سیڈس ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم سیڈلنگ کر سکتے ہیں یہی سیم سیچویشن جب ہم اس کی دیکھیں گے کیپسی کم کی تو اس کے ہی پہ آپ دیکھ رہے کنڈیشن کس طریقے سے ہیں یہ اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے مطلب بلکل سوفٹ نرم ہو چکا ہے اس کے اندر کے جو سیڈس ہے اب وہ بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہے تو آپ میں کیا کرتا ہوں یہ تینوں کے سیڈس نکال کی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر لگانا کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے فرینڈس کو مہنے سارے سیڈس کو الگ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے ٹومیٹو کا اس طرح سے ایک سلائس کٹا ہے اور باقی اس کے سلائس یہ والے ہیں دونوں طریقے سام ٹومیٹو کو لگا سکتے ہیں اسی طرح سیم چیز گرین چلی کو آپ دیکھئے سیڈس میں نے الگ کر لیا ہے اور یہ دو سلائس میں نے گرین چلی کے ائیوں کٹے ہیں اس کو بھی ڈیریک لگا سکتے ہیں امیلا میچ کپسی کم اس کے سیٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ڈائرک لگانے والا ہوں تو یہ تینوں میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے اب لگانے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے جو میرے اس کے پورٹ ہے اس کو میں پہلے ایک دفعہ سے گوڑی کر لوں گا کیونکہ کل میں نے اس کو پانی دیا تھا اور اب ہم اس کو گوڑی کر دیں گے اوپر سے تاکہ اوپر کا جو اس کا سرفیس ہے اس کے اندر ہم سڈلنگ کر سکیں گے اور آسانی سے سڈلنگ کو اس کو ڈھک سکیں گے تو یہ تینوں گملوں کو میں اس کو گوڑی کر لیتا ہوں اب ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ٹومیٹو لگا کے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے سینٹر میں یہ سلائس میں لگانے والا ہوں تو ایک کام کرتا ہوں اس کو سینٹر سے تھوڑی سی مٹی کو ہٹا لیتا ہوں اپنا ہینڈ سے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہٹا لینا ہے اور یہ ٹومیٹو کا سیٹ آپ نے اٹھایا سلائس اس کے اندر سیٹ سے آرام سے اٹھا کے ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے یہ دیکھئے سینٹر میں رکھ دیا اب ایک کام کرتا ہوں سائٹو سے بھی تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر یہ جو اس کے سیٹ سے یہ اس کے اندر دال دوں گا تو بہت آسان طریقہ ہے اس کی سٹلنگ کرنے کا اور بہت آسانی سے یہ ٹومیٹو گرین چلی اور کیپسیکم گروہ ہو جاتے ہیں اب یہ جو سیٹ سے اس کو میں مٹی سے کور کر دیتا ہوں اسی کی مٹی سے ایکسٹر مٹی دالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو اوپر سے کور کر دے گئے اور بہت اچھے سے اس کی سٹلنگ ہو جائے گی مٹی میں کافی نمی ہے اس کو اس وقت اور پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم ہلکا سا سپرینکل کر دیں گے بلکل اسی طریقے سے یہ دیکھئے مرچی کو میں نے یہاں سینٹر میں دال دیا ہے جو دو سلائس اس کے بنایتے ہیں اور جو دوسرے سیٹ سے اس کو میں نے یہاں پر الگ الگ سپرینکل کر دیا ہے اور یہاں پر آپ کو کیپسیکم دکھاؤ کیپسیکم کے سیٹس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے پھیلا دیا ہے جب بھی ہم سیڈلنگ کریں گے تو ان کو تھوڑا سا احتیاط یہ کریں گے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس کو پھیلائیں گے تاکہ اچھے سے یہ گرو کر سکے تو اب اس کو بھی میں اوپر سے یہ کور کر دوں گا الگ سے میں مٹی اس ونی دال رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اندر خڑے کر دیا ہے اور یہ گرو بے گے اس لئے الگ سے مٹی دالنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اسی طرح اس کو میں کور کر دیتا ہوں دونوں کو تو یہ چیک کریں فرنس میرے تینوں پورٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کو سپرنگکل کر دیا ہے سارے سیٹس کو تھوڑے فاصلے پہ لگا کے اوپر سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا ہے اب میں اس کو پانی نہیں دینے والا ہوں کیونکہ کل میں نے پانی دیا تھا اور مٹی میری بہت اچھے سے گلی ہے تو اس کی سیٹس کو کوئی پانی کی کمی نہیں ہوگی لیکن اب ہمیں دیان اس کا یہ دینا ہوگا کہ اگلا پانی اس کو دینے سے پہلے مٹی کو فل ڈرائی ہونے نہیں دینا کیونکہ اگر مٹی اس کی ڈرائی ہو جائے گی تو پھر اس کی جو سیٹس سے سوک جائیں گے اور سیٹس جو اگر سوک جائیں گے پورے اچھے طریقے سے تو پھر اس کو ریکور کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہ پلانٹس بنے نہیں ہیں بلکل گروت کے لیول پہ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تاکر چاہیے ہوتے ہیں تو پانی کی نمی ان کے لئے ضروری ہے تو جب آپ کو لگے کہ اوپر سے اس کی سوئل اب ڈرائی ہونے کی قریب قریب ہے تو ہمیں اس کو اوپر سے شاور کر دینا ہے اچھا پانی دینے کا بھی دیا نکھنا ایک دم سے یہ بلکل پانی پلٹ نہیں دینا ہے اچھے سے اس کو شاور بغیرہ کرنا جس سے ہمارے سیٹس اتر اتر بکھر نہیں سکے اور اچھے سے یہ گروت کر سکے تو فرنس جب بھی ہم سیڈلنگ کر رہے کوئی بھی ہمارے پلانٹ سیڈلنگ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کو لوکیشن ایسی دینی ہے کہ ڈیریکٹ اس کو ہیوی سن لائٹ میں ہم کو اس کو نہیں رکھنا کہ بہت زیادہ سن لائٹ ہو تو ہماری سیڈلنگ سروائف نہیں کر پائے گی شروع میں اس کو چار پانس دین آپ کو ایسی لوکیشن دینی ہے کہ انڈیریک سن لائٹ ملتی رہے جیسے کہ یہ ماری بالکن ہی ہے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں دھو پہ لیکن یہاں پہ انڈیریک سن لائٹ یہاں پر آ رہی ہے یہ لوکیشن ہم کو اس کے دینی ہے پانی کا اس کا دیان دکھنا ہے کہ اس کی مٹی ڈرائی نہیں ہونی چاہیے بس اتنی سی کیر ہے اس کے اس کے کوئی زیادہ کیر نہیں بہت آسانی سے ویجیٹیبلز کو ہم اپنے گھر کے کچن کی ایٹم سے ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور یہ ہم تھوڑا سا اس کی دیان کر لیں گے کہ اس کی مٹی اچھی بنا لیں اور سیڈلنگ ہمیں کون سی لینی ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیں تو ہماری یہ جو سیڈلنگ ہے 100% گرو ہوگی اور اچھے سے گروہ ہوگی اور اچھے بہت سارے پیلانٹس بنیں گے ہم اس کو اچھے سے شیفٹ کریں گے تو یہ سروائف کر سکیں گے اور ہیلتی فروٹنگ دینے کے یہ کابل بن سکیں گے فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیف لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں